نانو اولیاء کو فی الحیاتی دنیا اس دنیا میں وفی الاخرہ آخرت میں بھی تو یہ جنت اس دنیا سے شروع ہوگی آخرت میں یہاں سے جانے کے بعد بھی ہوگی کیا ہوگا اس جنت میں ٹیسٹ دیا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا اَتَشْتَحِي اَنْحِتُفُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْقَعُونَ جو دعا کرو کے قبول ہو جائے گی یہ نہیں تھر تر آ رہے اور مانگ رہے اور روز گڑا کے مانگی چلے جا رہے اندر یقین ہی نہیں ہے کہ قبول ہو بات یہ نہیں کہ نہیں ہو رہی اپنے اندر یقین نہیں ہوتا کہ نہیں ہو رہی یہ اپنے اندر مایوس ہوتی اس مایوسی کے ساتھ دعائیں ہوتی وَلَكُمْ فِيهَا مَا اَتَشْتَحِي اَنْفُسْكُمْ ارے زبان نہیں ہلانی پڑے گی تمہارے دل میں تمنا آئے گی وہاں کی جنت میں تو ہوگا یہاں کی جنت میں سبسکرائب تی چینل and press the bell icon to never miss a video الحمدللہ الحمدللہ اللہ اللہ لہو حمدن کثیرا کماما وَا شَدُ اللہِ لَا ہِلَّا لَا وَعْدَوْ لَا شَرِيْكَ لَا وَا شَدُ اللَّهِ سَيِّدْنَا وَنَبِيِّنَا وَوْدَانَا وَحَمَدَا وَحَمَدَا وَرَسُولِهُ برادرانے کرام تمام دنیا میں چاروں طرف خوف کا واحول ہیں اور یہ خوف بڑھتا جا رہا ہے اس لیے کہ موتیں بڑھتی جا رہی ہیں تمام دنیا میں چاروں طرف اور یہاں پر خاص طور سے زیادہ ہندوستان میں دوسرے سب جگہوں سے زیادہ یہ بہت اہم باتیں غور کرنے کی کہ یہاں پر باقی سب جگہ سے زیادہ کیوں ایک درہ سا درمیان میں ایسا تھا جیسے رسی میں ڈھیل دی گئی ہو اور اس کے بعد پھر سب سے زیادہ گھراؤں یہاں کا ہو گیا ہم مختلف آپس میں گروہوں کا اگر کمپاریزن کریں اور مقابلہ کریں تو غریبوں میں ڈر کم ہے پیسے والوں میں زیادہ ہے جتنا زیادہ پیسے والا ہے اتنے زیادہ ڈر ہے جتنا کم اس کے پاس مال و دولت ہے اتنا ڈر کم ہے یعنی اب یہ دولت جو آ رہی ہے یا اس دنیا کا سامان بورڈر پیدا کرتا ہے اب ایک نتیجہ تو اس سے یہ نکلتا ہے اس لئے کہ ہر کمیونٹی میں ایسا ہی ہے کہ جتنے زیادہ خوشحال ہیں کھاتے پیتے ہیں اتنا خوف ان کے احض زیادہ ہے ایک تو کمپاریزن مقابلہ یہ دے دوسرا اگر ہم الگ الگ مذاہب کے لوگوں کو لیں تو ہندووں میں ڈر سب سے زیادہ ہے سب جگہ ہے وہاں بھی لوگ روز مر رہے ہیں مسلمانوں میں بھی لوگ مر رہے ہیں روز عیسائیوں میں بھی دوسری کمیونٹیز میں لیکن دوسروں کے مقابلے میں دوسرے ریلیجس کمیونٹیز میں سب سے زیادہ خوف دے دیکھنے میں آتا ہے وہ ہندو کمیونٹی میں اس کے بھی وجہ شاید یہ ہو سکتی ہے کہ مذہبی طور پر بھی ان کے یہاں مدل دولت کی لکشنی کی پوجہ ہوتی ہے وہ دولت کو جتنی پیسہ کو جتنی تیوہار ہے دیوالی ہے ہر چیز کا تعلق اس سے ہوتا ہے پوجہ اگر ہوتی ہے شفر پوجہ بھی ہوتی ہے اور اگر اوزاروں کی پوجہ اگر کوئی تیوہار ہوتا ہے تو وہ سب اس سے جڑا ہوا ہے کہ اس سے پیسے آئیں گے بہت بڑی تعداد میں تیوہار اس سے جڑے ہوئے اور پوجہ آئے اس سے جڑے ہوئے تو اس سے پیسے آئے تو پھر وہی جہاں منٹالیٹی یہ ہے کہ یہ دنیا آئے وہ اگر مذہبی قوم بھی ہے تو مذہبی اپنی پوجاؤں تک تو ہے لیکن یہ سوچ پھر ان کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ خافتہ کرتی ہے جہاں پیسے اور دولت کی تمنہ دوسروں سے زیادہ ہے پھر ہم جب دنیا کے ریجنز کا کمپیریزم کرتے ہیں یا مقابلہ کرتے ہیں دنیا کے مختلف و مالک کا جیسے میں نے ابھی کہا کہ درمیان میں ایک ایسا ہوتا تھا کہ دراصل ریسپائٹ یا ریلیف یا جیسی ڈھیل دی گئی ہو انداری طرح سے اور پھر ہوتا تو جو کچھ ہے وہ اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے اپنی غلطیوں سے ہوتا ہے لیکن پھر وہ غلطیاں دہرائی گئیں اس لیے تاکیب ہوں خصیبت آئے وہ ہو سکتا تھا وہ غلطیاں نہ کی جاتی لیکن یہ تیہ تھا اللہ کے نظام میں کہ یہ مصیبت یہاں سب سے آدھائے گی اور گھراؤ پوری دنیا میں یہاں سب سے زیادہ ہوگی یہ بھی غور کرنے کی بات ہے کہ ایسا کیوں ہوں یعنی یہ غلطیاں یہی پر کیوں ہوگئیں ایسی کہ جس کی وجہ سے یہاں کا گھراؤ سب سے زیادہ ہوگیا اللہ کے منصوبے میں اس ملک کا کچھ خصوصی مقام دوسرے تمام ممالک کے مقابلے میں اس دور کے اندر جس دور سے ہم گدر رہے ہیں یہ اور مذاہب میں تو نہیں خود ان کیا ہندووں کیا تو پتہ نہیں کتنے فرقوں کے اندر ایک ستیوک کے آنے کا کانسپٹ ہے اس میں بھی جو ان کا سب سے بڑا گروف ہے الگ الگ جیسے بہت سے ایک صدارک اب یہاں یہ مومنٹس ہوتے ہیں اس میں جو سب سے بڑا اسلائی گروپ ہے وہ گاہیتری پریوار جس کے ان کے کہنے کے مطابق اور سمجھنے کے مطابق دس کرون سے زیادہ اس کے ماننے والے ہیں ان کے مطابق اور ایک اور دوسرا گروہ ہے کم از کم برمہ کماری والے وہ تعداد میں تو اتنے نہیں ہیں لیکن ان دونوں کے مطابق کو وہ وقت بلکل قریب آ لگا بلکہ تقریباً گدر رہا ہے ہاتھ سے جا رہا ہے یا بالکل آنے ہی والا ہے کہ جب یہاں پر اس منت کو اللہ نے کسی تبدیلیوں کے لئے منتخب کیا لیا اور میں بہت مرتبہ بتا چکا ہوں کہ اسلام بھی کہتا ہے مسلمانوں کی عام طور پر نظر میرے بات نہیں تھی کہ اس منت کو اللہ نے خاص طور پر تہہ کیا تھا اور یہاں بھی بڑی تبدیلیہ یہاں کے لئے اللہ کے منصدے میں رکھی تو جہاں کے لئے تھی وہاں پر عذاب دوسری جگہوں سے زیادہ ہے یہ جو جلال عذاب جو ساری دنیا میں اس سے الگ پھر مخصوص کچھ گروہوں کو چھٹا جائے آگے وہ اس سے الگ ہی لیکن وہ جو تمام دنیا کے اندر ایک عذاب ہے وہ یہاں کے لئے دوسری جگہوں سے زیادہ ہے اس لئے کہ یہاں کہ لوگوں کوئی سے مدانیہ زیادہ تھی اور یہ ویسے ہی رہے یا خلاف وردیان انہوں نے ایسی کی جیسے باقی دنیا کرتی تو سزا یہاں کے لئے دوسری جگہوں سے زیادہ سزا اللہ کیوں ہے تمام دنیا میں اب یہ تو حضرت کی دبان کے اوپر ہے کمس کا مصبانوں کی کہ یہ بھی اللہ کا عذاب ہے قرآن شریف نے ایک بستی کے بارے میں کہا کہ ایک مثال کے طور پر تمہیں ایک بستی کی مثال دے رہے ہیں ضروری نہیں کہ وہ بستی رہی ہو ایک مثال ہے وہ تبتہ رہی ہو صلی اللہ علیہ وسلم قریہ تل ایک بستی کی ایک قریہ کی اللہ تمہیں ایک مثال دیتا ہے کہانت آمینہ تا مطمئنہ وہاں پہ امن بھی بہت تھا اور اتمنان بھی بہت تھا لوگ امن تھے تھے اور لوگ مطمئن تھے ان بستی کے اندر یا تیا رزق و حاق رغدن بن کل مکان روزی بن کل فراغانی سے ملتی تھی بہت چاروں طرف سب کے ہاتھ کھلے ہوئے تھے اور رزق و روزی کی خوب فراغانی تھی وہاں پہ فکفر تو پھر اس کے بعد انہوں نے ناشکری کی جس ان کے جمدانیاں تھی اللہ نے دیا انہوں نے ناشکری اور ناشکری کے نتیجے میں پھر آگے انہوں نے فرمایا کہ پھر اللہ نے ان کو عذاب کا وضع چکھایا تو عذاب اللہ لباس الجوع و الخوف اور ان کے لئے وہ جو روزی جو وہ بھی تن ہو گئی گوک کا مسئلہ بھی پیدا ہوا اور خوف کا مسئلہ بھی پیدا ہوا یہ دونوں طرح کی عذاب پر پر اور وجہ بتایا یہ قرآن نے کہ اللہ نے رسول بھیج لیا تھا دعوت کی حجت پولی ہو گئی تھی لوگوں نے وہ جو پر لیا اور پھر اللہ نے اپنا حذاب بھیج لیا عذاب کے سلسلے میں ایک اصول اور میں پہلے بھی کئی ورطبہ بتا چکا ہوں جو قرآن نے بیان کیا ہے اسے ذہن میں رکھتا قرآن نے کہا کل عرائتکم ان اتاکم عذاب اللہ بہتتا اور جہرتا کبھی تم نے اس بات پر بھی غور کیا کہ اگر اللہ کا عذاب سامنے سے آئے چلتا ہوں یا اچانک گھر لے دونوں طریقے ہوں حل جو علموں اتاکم و ظالموں چاہے جو بھی راستہ ہو جس سے اللہ کا عذاب تمہیں چاروں طرف سے گھر لے کبھی اس بات پر غور کیا کہ کیا ظالموں کے علاوہ بھی کبھی کوئی حلاق ہو سکتا ہے اس عذاب پر یعنی جو حلاق کا چاروں طرف پھیلی ہوئے یہ لوگوں کے ظلم کی بجا سریعی تمام دنیا اب ظلم کی نیچر وجوہات الگ لگ ہے عذاب غیر مسلموں پر تمام دنیا کے اندر ایک باقاعدہ ایک مہم سی چلی تھی جیسے کئی دہائیاں ہو گئیں ایک مہم سی چلی تھی اسلام و فوبیا کی جب اسلام و فوبیا کی مہم چلے گی تو اس کا مطلب یہ کہ اسلام کسی نہ کسی شکل میں پہنچ رہا ہے اگر کوئی چیز انسکنیفیکنٹ ہوتی ہے ایسی کہ قابل توجہ ہی نہ ہو جس کو جانتے ہی نہ ہو یا جانتے ہو تو بس نام سنا ہو اس کو بدرام کر کے یا اس کو ایک منظم طریقے سے اس کے خلاف نہیں کھڑے ہوتے ہیں خلاف کھڑے ہونے کا تو مطلب یہ ہے کہ کچھ پہنچا ہے جن لوگوں نے بھی کوششیں دنیا میں جن گروہ میں نے بھی جہاں جہاں کی ان کے نتیجے میں دنیا کو پہنچا ہے بہت بڑے حصے کو تو تب یہ اسلاموفوبیا کا سلسلہ شروع ہوا اور یہ ہر جگہ رہا پوری دنیا میں چلا یہ ویسٹ میں بھی چلا یہ یو ایس ایوک کے اندر بھی چلا اور یہاں ہندوستان کے اندر تو بہتی یہ ایسے تھا کہ جیسے لیمٹس دراس کرنے لگے حد پوری ان کو باتیں پہنچ رہی ہیں اور پہنچیں اور سچ پہنچا اور سچ پہنچنے کے بعد انہوں نے نہ صرف جھٹلایا بلکہ چاہ کے انہی کو گھر اگر وہ گھرنا صرف مسلمانوں کا ہوتا مسلم فوبیا ہوتا نام بھی اسلاموفوبیا ہی رکھا ہے اگر وہ گھرنا گھراو صرف مسلمانوں کا ہوتا یہ کہہ کر کہ دیکھیں ان کے عامل کتنے برے ہیں یہ اپنے دھرم تو بہت اچھا ہے اسلاموفوبیا تھا چھیٹے اسلام پر کیسے جاتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے جاتے ہیں اسلامی عقائد پر کیسے جاتے ہیں تو پھر پہنچ رہا تھا اور پھر اس کے بعد گھراو کرنا شروع کیا دنیا نے تو ایک سزا آل راؤنڈ چاروں طرف یہ ایک فیض ہے جی پوری دنیا میں اور یہ جن کے خلاف سارا پروپیگنڈا تھا یہ تو بیچارے مسلم تو یہ بیچارے مسلم نہیں یہ ان سے زیادہ بڑے ظالم تھے اس لئے کہ قرآن نے کہا کہ ہلاک صرف ظالم ہوں گے ظالموں کے علاوہ نہیں ہوگا کوئی تو یہ ہلاکت جو ان کے لئے آگئی ہے ان کی چل رہی ہے تو ان کے ظلم کیا ہیں اس کی بھی ان میں بہت مرتبہ وضاحت کر چکا کہ ان کی ایک ذمہ داری تھی یہ دین تھا یہ خالی نمازروں سے کے لئے نہیں تھا امت کی حیثیت سے ایک ذمہ داری تھی یہ انڈیویجول ذمہ داری ہے انفراتی ذمہ داری تھی نمازروں سے امت کے حیثیت سے گروپ کے حیثیت سے امت محمدی امت مسلمہ کے حیثیت ان کی ذمہ داری تھی کہ دنیا والوں کا بھلا سوچیں دنیا اور آخرت دنوں کا بھلا اس ذمہ داری کو انہوں نے ادا نہیں کیا دنیا میں جب کہیں جہاں کہیں بھی کوئی دار پڑ بھی ہوئی تو فوراں کہ بھئی اگرہ سب دین پر عمل کرنے لگیں درہ نمازیں ٹھیک سے پڑھیں دعایں زیادہ مانگیں اس کا ذکر کوئی نہیں کرتا ہے نہیں جو حل دینے والے وہ بھی اس کا ذکر نہیں کرتے کہ امت کی حیثیت سے جو ان کی ذمہ داری تھی ادا کرنا جنو کریں ورنہ یہ انڈیویجول نہیں اجتماعی عذاب آ رہا ہے یہ ساموہی کا عذاب چل رہا ہے تو پھر جب اجتماعی غلطی ہوگی تو اجتماعی سزا بھی ملے اور یہ سزا کے دوسروں سے کہیں زیادہ مستحق تو اصل سزا تو باقی ہے یہاں پر تو سزا کے لیول ایسا لگتا ہے جیسے تقریباً سب کے برابر ہے لیکن اصل سزا تو ابھی باقی ہے جو زیادہ دور نہیں ہی یہ ہے غور کرنے کی بات پھر بتایا کہ اللہ نے اللہ نے رسول بھیجے وہ رسول بشارت دینے والے بھی تھے وہ وارننگ دینے والے بھی تھے رسول کا مطلب خالی وہی نہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بات بھی جو کہا رہے رسالت انجام دیتے ہیں وہ ان کے رسول جو پیغام پہنچاتے ہیں وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ان پر بھی اس کا اطلاع ہوتا ہے انہوں نے بات کو پہنچایا جو قرآن کہتا ہے فَمَنْ آمَنَا وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْضَنُونَ پھر جو ایمان لے آئے اور اصلاح کرے یہ ضروری اقالی ماننا اپنی اصلاح کرے اصلاح کا کام کرے جب اپنی اصلاح کرے اور ریفارم کا کام کرے گا تو وہ لوگ ہیں ان کے ذلیلے نہ خوف ہوگا نہ خوف اب یہ خوف کی بھی تو دیکھیں نہ کیسا ہے خوف بھی ہو جگہ جگہ سے یہ بھی سننے میں آ رہا ہے پھون آتے ہیں لوگ بتاتے ہیں پھر ڈپریشن چل رہا ہے دھروں میں بڑھتا جا رہا ہے لوگ گھرے ہوئے ہیں جب نارمل لائف نارمل نہیں رہ جاتی بہت دنوں تک اب نارمل ہو جاتی ہے تو اپنے کام جیسے کرنا چاہیے تھے ویسے لگاتار رکاوٹیں ہوتی چلی آ رہی ہیں اور وہ نہیں کر پا رہے تو ایک ڈپریشن کی کیفیت ہوتا ہے یہ اسے کہتے ہیں حضن عربی دبان کیا وہ چاہے ڈپریشن ہو چاہے انگزائیٹی ہو اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہو ان سب کو کہا کہا حضن یہ دو چیزیں قرآن میں جگہ جگہ کہیں خوف اور حضن میں کئی بار بتا چکا ہوں کہ خوف باہر سے آتا ہے خوف کی بنیادیں باہر ہوتی ہیں خوف کی بنیادیں فیوچر میں ہوتی ہیں مستقبل میں ایک واقعہ جو ابھی ہوا نہیں در یہ لگ رہا کہیں ہونا جائے ابھی ہم دندہ کھڑے میں کھڑا بلنا ہوں کہیں مرنا جاؤں بلنا لگ جائے کہیں وائرس نہیں لگ جائے اب در رہے ہر بہت ابھی ہوا نہیں شاید نہ ہو لیکن انہیں در کل کرنا شروع کر دیتا ہے یہ در مارنا شروع کر دیتا ہے اور ہمیں جو کچھ کرنا چاہیے جو ہمارے اپنے اندر کا انٹرنل ایک بیلنس ایک توازن ہونا چاہیے سوچ کے انداز کا وہ جب بدلتا ہے تو پھر اندر سے کیسیت پیدا ہوتی یہ اندر سے آتا ہے یہ ڈپریشن یا انگزائٹی جسے حضن کہتے تو قرآن نے کہا اللہ والے بن جاؤنا اللہ وہی روگے گا ان باتوں کو تو اللہ والے بن جاؤ اللہ والوں کو کہتے ہیں ولی اب ولی کا آپ کے ذہن میں جو تصور ہوگا آپ نے ہر ایک آپ میں سے ولی بن سکتا ہے اللہ کے دوست بن جاؤ اللہ انہا اولیاء لا خوف علیہم ولاہم یادرون نہ خوف ہوگا لغم یہ ان سے بندگیں بننے کا بعدہ نہیں ہوا ان سے دولت نہیں ہوا اللہ کا اپنے دوستوں سے کہا تمہاری زندگی سے خوف ختم ہو جائے گا اور یہ ڈپریشن انگزائٹی یہ ختم ہو جائے گی جب تک دنیا نے اتنا دادا اس کا تجربہ نہیں کیا تھا تب تک شاید اس کی اتنی قدر نہیں تھی اب جگہ جگہ لوگوں کے اپنے اوپر سے گزرنا ہے یا محسوس ہونا ہے تو شاید قدر محسوس ہوتی ہوگی کہ خوف کتنی خطرناک چیز ہے اور یہ ڈپریشن کتنی خطرناک چیز ہے جو اس وجہ سے پیدا ہو رہا ہے کہ چاروں طرف سے بند ہے گرے میں نومل زندگی نہیں بچھا تو ایک نعمت یہ چھن رہی ہوتی ہے جس وقت چھینی جاتی ہے اس وقت محسوس ہوتا ہے کہ اس کی کتنی ویلیو تھی ورنہ وہ خوف والی بات سمجھ میں ہی نہیں آتی ہے ایک طرح ڈرتے نہیں ہم تو کچھ سے اچھا کم درنے کی بھی درنہ سا بات ملاحظہ کر لیں کہ وہاں ترابی میں مسجد بھری بھی ہے سب پیکڈ سامنے کے دروازے میں تعلے لگے ہیں پیچھے ایک دروازہ کھولا ہے وہاں سے سب لوگ آ رہے ہیں اور سب پیکڈ ترابی پڑھ لیں اب جتنے بھی آخر تک تو درہ سا کم ہو جاتے ہیں شروع میں بہت زیادہ تھے اب کچھ کم ہو گئے اس سے خوف کدھر گیا بھئی ارے خود اپنے آپ کو مار رہے ہو کیوں جا رہے ہیں رمضان کا مہینہ ہے ترابی بڑی ضروری ہے اس لیے جا رہے ہیں میں اس کو فیور کرتا ہوں اور وہ آپ نے سنا ہوگا وہ فتوہ بالکل درست ہے جو فتوے آئے ہیں کہ حرام ہے یہ بھیل لگا کر اکھٹا ہونا نمازوں کے لیے حرام ہے تو نمازی کیا ہوئی پھر کیسا رمضان کیسی طرح بھی جہاں آپ اپنی جان کو خطرے میں ڈال رہے ہیں اور جہاں دوسروں کی جانوں کے پیچھے پڑھے ہیں دوسروں کی جانوں کو خطرے میں ڈال رہے ہیں وہ حرام ہیں نمازیں آپ کی اور سب مسجدوں میں پیچھے سے انٹری چل رہی اور سب جیم پیکڈ جو ہے وہ روز بھی لانا بھیٹو چل رہی ہے وہاں پر اللہ نے ایک متبادل دیا ایک موڈرن ٹیکنالوجی کا یوز سامنے تقریباً ایک سال سے آیا اسے بہت سے علماء ویریفائی کر چکے ہلکے ہلکے کرتے جا رہے ہیں اس کو مولانا سلوان ندبی صاحب نے ویریفائی کیا کہ آن لائن نماز ہو سکتی انہوں نے خود پڑھائی اس لے سالی انہوں نے اس کو ویریفائی کیا ابھی انہوں نے اجتماعی نماز کرائی دعا کے لئے لیکن تھی تو نماز مولانا خالد رشی فرنگی مہلی انہوں نے کرائی جعوید احمد غاندی صاحب نے بہت ڈیٹیل سے تفصیل کے ساتھ میں ثبوتوں کے ساتھ میں بتایا کہ کیوں مخصوص حالات میں عام دنوں میں نہیں کیوں مخصوص حالات کے اندر آن لائن نماز جو ہے وہ جائز ہے پھر آئرلینڈ کی اسلامی کانسل آف آئرلینڈ ہے وہاں ان کے جو مفتی ہیں گرانڈ مفتی انہوں نے پہلے خبریں پہنچی تھی تو انہوں نے کہا نہیں آن لائن تو نہیں ہو سکتی پھر اس کے بعد ان کا آیا کہ میں نے اس کے اوپر بہت غور کیا اور ان کا بارہ پیج کا ان کا فتوہ ہے جسے بڑے ثبوت انہوں نے دیئے کہ بالکل ٹھیک ہے وہ بالکل درست ہے اور ہونی چاہیے آن لائن نماز میں نے خود کہا تھا کہ نہیں لیکن جب یہ حالات لگاتار چل رہے ہیں اور جو دیکھ رہے چاروں طرف اور اس میں ثبوت بھی ہیں انہوں نے کہ کیوں ساؤت افریقہ کے اندر بہت سے مسجدوں میں ہونے لگی یو ایس اے کے اندر بہت سے مسجدوں میں ہونے لگی اب بڑھتے جا رہے ہیں جب اللہ نے ایک راستہ کھولا ہے ایک جائز ایک راستہ ایسا ہے کہ جو ایک مخصوص حالات کے لیے ہے اور ایک تکنالوجی کے استعمال کرنے کے بعد تو ترابی کی نماز کے لیے اتنی بڑی تعداد نہیں کیوں تمہیں کی نماز فرد ہے وہ بھی ایک اپنی جگہ پر ذہن کے اندر آئے تو آپ بیٹھے میں آپ کو سوشل ڈسٹنسنگ کے ساتھ لیکن جو ترابی کی نماز فرد نہیں ہے خوف کیسا ہے یہ خوف بھی ہے روز میتیں جاتے ہوئے بھی دیکھ رہے ہیں قبلستان میں اور وہ بھیڑ لگا کر وہاں دوسروں کو مارنے اور خود مرنے بھی جا رہے ہیں کیا بھی عقل نہیں آئی وہاں سے جو شروع ہوا تھا تبدیل کی جماعت کے اجتماع سے جہاں انہوں نے کہا تھا کہ یہاں پر مسجد میں دین کے لئے آئے ہیں یہاں کوئی نہیں مر سکتا اور پھر وہاں سے مرنے شروع ہو گئے لوگ موتیں آنے لگیں وہ تو چھوٹے سے لیول کی بات تھی بات وہاں سے شروع ہوئی تو یہ تو خوب اچھے طریقے سے دنیا کے سامنے آ چکا یہ سزا سب کے لئے ہے پوری دنیا کے اندر مسجد جانے والوں کے لئے بھی ہے وہ مندر جانے والوں کے لئے بھی یہ سب کے لئے ہے ایسا نہیں کہ مسجد جانے والے پر جائیں گے وہاں مندر والے بھی تو یہ کہتے ہیں کہ ہم مندر میں آئیں گے تو کیسے مر جائیں گے وہ تو مسجد والے مر رہے تھے اور پھر ان کی وجہ سے مرنے لگے انہی میں سے مرنے لگے اور ان کے بڑے بڑے گروہ مرنے لگے پہلے تو اپنی سوچ کو ٹھیک کریں وہ علماء ٹھیک کریں جو صرف اب اس لئے رک گئے ہیں ساری دلیلیں سننے کے بعد کہ کہیں ہمارا نمبر بعد میں آیا تو ہمیں ماننا پڑ رہا ہے بات کو تو ہم کیسے لوگوں سے کہہ دیں وہ غور کریں اس بات پر تمام عمد کی ذمہ داری ہے ان کے کندوں پر وہ غور نہیں کر رہے ہیں یا اگر ان کی سمجھ میں آگیا ہے وہ زبانیں نہیں کھول رہے ہیں جب مسجد کے دروازے کھلے نہ ہو اور بند کر دیے جائیں اور پانچ لوگوں میں نماز ہو رہی ہو کتنے زمانے سے جانے مسجد میں پانچ لوگوں کی نماز اس لیے کہ باقی مسجدوں میں تو پیچھے سے لوگ ہو ساتے ہیں جامعہ مسجد جو ہے اس کے اوپر فوکس رہتا ہے ان کا ایڈمیسٹریشن کا تو وہاں پر پانچ کی پابندی چلتی رہی پانچ آدمیوں کا نماز جمعہ یہ نئی چیز نہیں ہے آن لائن یہ محسوس حالات کے اندر ٹیکنالوجی کا استعمال ہے نئی چیز نہیں ہے جیسے لاؤڈی سپیکر کا استعمال ہوا آواز دور پہنچانے کے لیے نئی چیز یہ ہے کہ پانچ لوگوں میں جمعہ کر دیا اگر ایسے حالات ہو کہ اس سے زیادہ لوگ ہونے ممکن نہیں ہے تو ظہر پڑھئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع میں نہیں بہت سے موقعوں کے اوپر ایسا کیا کہ جب جمعہ ہونا ممکن نہیں تھا بارش کی وجہ سے ایک ہی تھی وجہ سے لوگ اپنی نماز پڑھ لیں آپ ظہر پڑھیں گے آپ جمعہ نہیں پڑھ سکتے پانچ لوگوں تو یہ اشتہات تو کر رہے ہیں بیٹھے جو چیز منع ہے جو نہیں کی جا سکتی یہ دین بدل رہے ہیں ٹیکنالوجی کا استعمال دین بدلنا نہیں ہے پانچ لوگوں میں جمعہ کرنا جو ہے دین بدلنا ہے اگر ایڈمیسریشن اجازت نہیں دے رہا تو ظہر کی نماز پڑھئے وہاں ڈر یہ مسجد حاصل نہیں نکل جائے قبضے بہت ہی طرح طرح کی سیاستیں ہوتی ہیں کہ ہمارا گروپ جو ہے اس کی نماز نہیں ہو رہی اس لیے جمعہ کی نماز ادا کریں گے وہاں ان کی نماز نہ جمعہ کی ہو رہی ہے نہ ظہر کی ہو رہی ہے میں خدبہ دیتے ہیں جمعہ ہوتا ہے دو رکاتے پڑھتے ہیں تو پھر ظہر بھی نہیں ہوئی نا ظہری پڑھ لی ہوتی نہ ظہر ہوئی نہ جمعہ ہوا پہلی چیز تو یہ کہ یہ بند کیجئے بڑے اجتماع پیک ہونے کے بعد چاہے وہ دین کے نام کے اوپر آپ اکھٹے ہو تو یہاں بھی تھوڑے سی فاصلے سے رکھ کر جیسے بیٹھے ہیں ویسی کھڑے ہوا کریں میں تو خوف کی بات کہہ رہا تھا کیسا خوف لیکن ہے بہرال خوف وہ خوف باتوں میں جھلک رہا ہے وہ تیلیفون سے آ رہا ہے وہ میرے پاس میل میں آ رہا ہے وہ ڈیپریشنز جو لوگوں کو ہیں وہ چلے آ رہے ہیں کس چیز سے ڈر رہے ہیں اچھا ہم پہلے خوف کی بات کریں آج ایک اور میت پھر ایک اور جنازہ آج ایک اور جنازہ آرے وہ بھی گزر گئے کتنے جاننے والے روز گزر رہے ہیں اتنا تو کبھی نہیں ہوا اپنے مرنے کا خوف ہوں قرآن نے کہا یہ احتیاطیں ضروری ہیں کہ آپ نہ خود اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالیں نہ دوتھوں کو ہلاکت میں ڈالیں یہ احتیاطیں ضروری ہیں لیکن جہاں تک مرنے کے خوف کا تعلق ہے قرآن نے کہا ان سے کہہ دو جو یہودی نیکھا ہے قل یا ایوہ اللذینہ حادو اے وہ لوگوں جو یہودیوں کی صفت کے ہو یہود کے لئے لفظ یہود ہوتا ہے حادو نہیں ہوتا یہ صفت کے طور پر استعمال کیا اے وہ لوگوں جو یہودیوں کی صفت پر ہو قل یا ایوہ اللذینہ حادو انزعمتن ونکم اوڈیاؤ لیلہ من دون الناس باقی لوگوں کے مقابلے میں تم ہو رضا اللہ کے بڑے محبوب فَتَمَنَّو الْمَوْتِ موت کی تمنہ کر کے دکھاؤ بات اس کے نہیں موت سے ڈروت ایک نیوٹرل ہوتا ہے وہ نہیں ڈڑتے ایک تمنہ کرنا ہوتا ہے فَتَمَنَّو الْمَوْتَ اِنْكُنْ تُمْ صَادِقِينَ اللَّهُ وَالِهُ تو موت کی تمنہ کر کے دکھاؤ اگر تمہیں یہ افضوم ہے کہ اللہ کے محبوب ہو کن وَلَا يَتَمَنَّوْ لَهُ عَبَدًا لِمَا قَدَّمَتِهِ دِي کبھی نہیں کریں گے کبھی ان کے جنوں میں یہ تمنہ نہیں پیدا ہو سکتی اتلیے کہ جانتے ہیں بھیجا کیا ہے آگے کیا بھیجا ہے جب پہنچیں گے تو وہاں پر کیا جوتے پڑیں گے وہاں پر کیا بھگتنا پڑے گا وہ کیا سزائے میں بھلا يَتَمَنَّوْ عَبَدًا لِمَا قَدَّمَتْ اَدِيهِمْ اپنے ہاتھوں کی کمائی جانتے ہیں وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِ الظَّالِمِ ان ایسے ظالموں کو اللہ خوب جانتا ہے یہ تو ایمان کی کمی ہے مرنے سے ڈرنا اپنے آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈالیں احتیاط کریں مرنے سے ڈرنا ہے ایمان کی کمی ہے پہلے تو اپنے اپنے طرح ایمانوں کو درست کی ریوائز کیجئے سوچیے بیٹھ کر خالی خدوہ سن کر مجھ جانا اس پر بہت دیجئے الگ اور غور کیجئے جب یہ خوف آتا ہے کہ مر جانے کا خوف آتا ہے تو کہیں ایمان کے اندر کمی ہے ایمان والوں کی تو تمنہ موت ہوتی تو سچوچ صحیح ایمان ہوتا ہے اور نیوٹرل بھی نہیں ہوتے خوف نہیں کہ خوف نہیں ملکہ تمنہ یہ الگ بات ہے کہ اپنے آپ کو مار نہیں سکتے بچانا دیفنس کرنا ہر حالت میں ضروری ہوگا لیکن خواہش یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے راستے میں موت آجاتی ان کی تو یہ تمنہ ہوا کرتی تو پہلے تو بیٹھ کر اس کو انیلائز کیجئے کہ موت سے کتنا ڈرتے اور کیوں ڈرتے بچ جائیں گے جس وقت وقت اگر آ گیا آ گیا تو بچ جائیں گے کتنا ہی ڈرتے رہے آپ تھر تھر کعپ رہے ہو تو بھی وہاں پر موت جو ہے اگر یہ اس وائرس کی موت کی بات ہے تو یہ گھر میں گونوں کے اندر گھس کر بڑے بڑے لوگوں کو پکڑ رہا ہے جن کے ہم بہت احتیاتیں ہیں تو یہ جا کے پکڑ لے گا تو جب بچ نہیں سکتے کس جس سے ڈرنے یہ تو اور خوف نکل جانا چاہیے اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ جب موت اللہ نے رکھی ہے تو پھر اس سے بچ کر نہیں جا سکیں گے تو جتنی زندگی ہے وہ ایسی ہو جائے کہ خوشی خوشی چلے جائے اللہ کے پاس چاہے وہ وقت کل ہو آپ میں سے کسی کا چاہے آج ہو اور چاہے ابھی زندگی بہت باقم ہے کسی کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں معلوم ہو سمیتے ایسی زندگی اس کو دیکھئے کہ زندگی ایسی ہو جائے کہ یہ ڈر نہیں لگے کہ لے کر کیا جائیں گے موت تو چھوڑے گی نہیں جو اللہ کی طرح سے تہہ اس وقت وہ آپ جتنی بھی احتیاطیں کر لیں اور جہاں کئی بھی چھپ جائیں وہاں پہ جا کر بھیل لیں گی وہاں پہنچ جائے گے وہاں جا کر پکڑ لیں گے تو اصل چیز یہ تیاری ہے اور یہ تیاری ہے آپ کی جتنی حقیقی طور پر بڑھتی چلی جائے گی اتنا خوف کم ہوتا چلا جائے گی کہا قرآن میں جیسے بھی میں نے بتایا ہے فَمَنْ آمَنَ وَاسْلَحَ اس نے اصلاح کی اپنی خالی ایمان لذنی ہوا اور دوسروں کی اصلاح کی جس نے تقوی اختیار کیا اور پھر اصلاح بھی ساتھ میں کی یہ ساتھ میں ہے یہ خالی نہیں کہ اپنی نمازیں پڑھا دی خالی اس نے اصلاح کا کام کیا اپنی زندگی کی بھی اصلاح اور دوسروں کو بھی اصلاح ان کی زندگی سے خوف ختم ہو جائے گا ان کی زندگی سے غم ختم ہو جائے گا خوف اور غم دونے پھر قرآن نے کہا کہ بَلَا مَنْ أَسْلَمَا وَجْحَوُ لِلَّهِ جس نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا اللہ کی مرضی کے آگے وہ ہوا محسن ایک بیلنس کے ساتھ میں ایک توادن کے ساتھ میں ایک حسن کے ساتھ میں جیسے بتایا گیا ہے ایسے نہیں کہ جھوک دیا خلی فَلَا قَوْفُ نَعَيْهُمْ بَلَا هُمْ يَعْذُرُونَ کسی خوف کی ضرورت نہیں کسی غم کی ضرورت نہیں غم آئے گا نہیں خوف آئے گا نہیں اللہ کے کلام پر یقین ہو تو آپ دیکھئے نا ان نصفوں کو آدمائیے وہاں سے شروع کیجئے کہ آپ کا ایمان کیسا ہے یہ تو اس کا ٹیسٹ تھا اب دعائیں چل رہی ہیں اجتماعی دعائیں بھی اور ہو جائیں گے شروع اپنی اپنی تلوک کرتے ہیں آج کل زیادہ شاید تو اس میں دعاؤں کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَإِذَا عَمْنَا عَلَى الْنِسَانِ آرَضَ وَنَا عَابِ جَانِ بِي جب نعمتیں بہت دی ہم نے انسان ایسا ہے جب نعمتیں دیتے ہیں تو ہم سے ایسے بچکر نگلتا ہے جیسے کبھی کوئی شان فہچانی نہیں تھی اتنا بچکر نگل کر جانا چاہتا ہے ہم سے اب بھی ہم نے ساری نعمتیں وَإِذَا وَسَّوْ شَوْتُ قَانَ يَوْسَا اور ذرا سی ذرا ایک ہلکی سی چھوٹ لگ جائے اب دب ہو گئے مایوس بیٹھے ہوئے یہ مایوسی خط نہیں ہونی چاہیے یہ مایوسی کے اسی لئے قرآن نے کہا یہ مفہوم ہے کہ اللہ پر اعتماد ختم ہو گیا اعتماد ہوگا آپ کے کچھ کرنے کے ساتھ جو کہا ہے وہ کر یہ پھر اعتماد ہوگا ایسے نہیں کہ بیٹھ کر اللہ پر اعتماد کر رہے ہیں ایک دوسری جگہ کہا یہی ہے پہلے الفاظ شروع کے تو یہی ہیں کہ جب ہم انعام کرتے ہیں کوئی تب تو وہ ایسے بچ کر نکلتا ہے آرادہ و نعام جانبی وائدہ مصہ و شم اور جب ذرا سی کچھ دکھ ہو جاتا ہے یا تکلیف پہنچی تو پھر لمبی چوڑی دعائیں شروع ہوتی لمبی چوڑی دعائیں سٹارٹ اب ذرا سے ان دونوں آیتوں کو کمپین کیلے جب کچھ پریشانی کا مدہ چکھاتے ہیں مایوس ہو جاتا ہے دوسری جگہ کہ جب کچھ پریشانی کا مدہ چکھاتے ہیں تو لمبی چوڑی دعائیں شروع ہو جاتے ہیں دونوں قرآن کی آیتیں ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ لمبی چوڑی دعائیں بھی کوئی امید کے ساتھ نہیں ہوتی اسی کے ساتھ ہوتی ہیں یقین نہیں ہوتا کہ ہو جائیں گی پوری دعائیں چلی جاری ہیں یہ ہے اگر خالی صرف یہ یقین ہو یہ تو ہر قیمت پر اللہ کہ یہاں قبول ہی ہوگی تو فکر تو اسی وقت ختم ہو جائے پریشانی اسی لمبی چوڑی دعائیں ہوتی ہیں اس میں یقین نہیں ہوتا اندر سے یہ ہوتا ہے کہ ہے تو نہیں اس قابل ہوگا تو نہیں لیکن مانگنا چاہیے اور خوب لمبی چوڑی مانگ رہے ہیں تو اصل میں تو یہ کہ یہ بھی مایوسی ہیں یہ دعائیں بھی مایوسی کی دعائیں بات تو آپ کا عمل ایسا ہو وہ بہت مشہور ہے جو بڑا آپ گھتا پٹا سے کہنے لگیں ان سے لوگ لیکن شاہکار ہے اقبال کا کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے عمل وہ ہو کہ جب اللہ راضی ہو جائے یہ اس کا ترجمہ ہے اللہ ان سے راضی ہو گیا وہ اس لیے کہ وہ اللہ سے راضی تھی جب اللہ راضی ہو گیا تو بتا ہو گیا تمہیں کیا چاہیے اچھا حل میں نے آپ کو موٹی موٹی تھی بتائی پہلی چیز یہ جو کئی آیتوں کے در یہ بتائی کہ پہلے تو ایمان کو اپنے غور کیجئے خوب انیلائز کیجئے کیسا ایمان ہے یہ اب نہیں اب سے پچاس سال پر آدمی مریں گے تو یہ ایمان کام نہیں دے گا جیسا ایمان ہے تو پہلے اس پر بیٹھ کے غور کیجئے اس ایمان کے تقاضے کیا تھے ہمیں بحیثیت امت دنیا کے لیے کیا کرنا تھا اس پر غور کیجئے اور ریوائز کیجئے خوب اچھے طریقے سے اور پھر اصل میں بہت سی جگہوں پہ قرآن نے بہت سی چیزیں کہیں میں ان میں سے دو باتیں فرما بتا دیتا ہوں یہ تو ایک بھی ان میں سے اگر عمل کر لیا یا معلوم ہو گیا اب یہ بڑا مشکل کام ہے ایمان لائیں سچا والا ایمان اچھا تو خوف میں مرتے رو رہے خوف بھی اور دیپریشن بھی کم سے کم جب یہ گھرا ہو گیا اس وقت تو کرلو کہا ابھی بچا لیں گے اور سنیے انہ الذین قالو رب اللہ سم استقامو جن لوگوں نے یہ اعلان کیا کہ اللہ ہمارا رب ہے آپ سب کرتے ہیں نا اعلان جس سے بھی آپ سے پوچھے کہیں گے ہاں اللہ ہی رب ہے سم استقامو اس اعلان پر پھر قائم ہو گئے اللہ کو رب بیان لینا یہ بہت بڑا جملہ ہے یہ معاملی جملہ نہیں ہے جو کہتے ہیں کہ ہمارا رب تو وہ ہے رب تو وہ ہے جو آگے لے جاتا ہے رب تو وہ ہے جو پروان چڑھاتا ہے رب تو وہ ہے کہ جو مسئیبتوں سے نکال کر جیسے ربوبیت جس کے اندر ہوتی ہے ماں باپ تو کہا کہ انہوں نے تمہاری ربوبیت کی بچپن میں رب برحم ہما کما ربیانی صغیرہ ہے ہمارے رب ان پر رحم کیجئے گا یہ دعا کریں کہ جیسے انہوں نے بچپن میں ہماری ربوبیت کی پروان چڑھایا تکلیف ہی تھی جیسا کچھ بھی تھا لیکن ہمیں ہم مسئیبت سے بچاتے رہے اور ہمیں کوشش کرتے رہے آگے بڑھانے کی اور آگے لے جانے کی تو رب تو وہ ہے جو ایبولو کرتا ہے جو بروان چاہتا ہے جو آگے لے جاتا ہے رب تو وہ ہے لیکن اس کے قانون نہیں بدلتے اس نے قانون بتا دیا کون اپنے آپ کو اس کا مستحق ثابت کرے کہ وہ اس کو اوپر لے جائے وہ تو چاہتا ہے لے جانا جانے والے بس کہنے خالی رب کہہ دیا رب کہہ دیا تو پھر اعتماد کہا ہے کہ وہ جو چھڑھانے والا اس کے اپنے آپ کو اس کے ہاتھوں میں سوپتے کیوں نہیں اس کے قانون کے خلاف دوسرے قوانین پر راضی کیوں رہتے ہیں جو اس سے ٹکراتے ہیں اگر اس سے ٹکرانے والے قوانین جو ٹکرارے ہیں اس کے قانون سے اگر اس کے اوپر راضی ہے تو اسے رب نہیں مانا موسے چاہے جتنا آپ اسے اپنا رب کہتے رہیے پھر اس راستے میں کچھ پریشانی آئیں گے تو پھر ثابت قدم ہو گئے سُم مستقامو تَتَنَذَّلُوا عَلَيْهُمُ الْمَلَائِكَةُ ان سب پر فرشتے اُترتے ہیں فرشتے خالی نبیوں رسولوں پر نہیں اُترتے تھے آپ پر اُتریں گے کہا وہ لوگ جو ایمان لانے کے بعد اللہ کو اپنا رب کہنے کے بعد پھر اس کے تقاضے پورے گئے پھر قائم ہو جائے پھر خوف ختم دنیا کا وہ ہے رب وہ ربویت کرے گا وہ ہمیں لے جائے کہ آگے آپ در ختم پھر مسئیبتیں آئیں تو پھر یہ تو سنبھال لے گا وہ ہم کریں گے سامنا قَتَنَذَّلُوا عَلَيْهُمْ وَلَاكَاُن سب پر فرشتے اُترتے ہیں بس نظر نہیں آتے ہیں لیکن وہ فرشتے نازل ہوتے ہیں اور اس لئے نازل ہوتے ہیں اللہ تَخَافُ وَلَا تَعْذَنُوا تمہاری زندگی سے خوف ختم کر دیں اور غم ختم کر دیں اس لئے آتے ہیں یہ فرشتے جو آتے ہیں کہ اب تمہاری زندگی میں خوف نہیں رہے گا اب تمہاری زندگی میں ڈپریشن نہیں آئے گا فرشتے اُتریں گے تو کیسے بچے گئی ہے اور فرشتوں کے لئے اپنے ان کے نزول کے لئے ہیلی کاؤپٹر بھی اُترتا ہے تو تھوڑی سی جگہ چاہیے نا جو کیسی جگہ پر اُتر سکے پورا ہیلی پیٹ تو تیار کیجئے اپنے کہ وہ فرشتے اُتر سکیں اس ہیلی پیٹ کے اوپر اُترنے کی جگہ ہی نہیں چھوڑی ان کے آنے کی اور وہ یہ تھا ہیلی پیٹ یہ ہی تھا کہ اللہ کو اپنا رب کہنے کے بعد اس کے اوپر پھر قائم ہو جائیں یہ اعتماد ہونا چاہیے کہ اب دنیا میں کوئی نہیں کچھ بگاڑ سکے گا اگر کچھ آ رہی ہے وقتی تکلیفیں آ جائے لیکن نہیں بگلے گا وہ سب سے بڑا جو ہے وہ اس کا ہاتھ ہے ہمارے اوپر پھر فرشتے نازل ہوگے خوف ختم کر دیں گے زندگی سے ڈیپریشن ختم کر دیں گے بشارت دیں گے اس جنت کا جس کا تم سے وعدہ ہے کونسی جنت اس دنیا سے جانے کے بعد اس کی بھی یہاں کی بھی اس دنیا کی جنت اس لیے کہ یہ کہا کہ نانو اولیاؤکم وہ یہ تسلی دیتے ہیں یہ ڈھارت دلاتے ہیں کہ اب یہ فرشتوں کے دریئے تو اللہ کے کام یہاں پر ہوتے ہیں نا جن کے ہاتھ میں وسائل ذرائع ہوتے ہیں اب یہ ذرائع تمہارے لئے کھل جائیں گے ہم تمہارے دوست ہو گئے نانو اولیاؤکم پھل خیاتی دنیا اس دنیا میں وفل آخرہ آخرت میں بھی تو یہ جنت اس دنیا سے شروع ہوگی آخرت میں جہاں سے جانے کے بعد بھی کیا ہوگا اس جنت میں ٹیسٹ دیا ہے جو دعا کرو کے قبول ہو جائے گی یہ نہیں تھر تھا آرہے اور مانگ رہے اور روز رڑا کے مانگے چلے جا رہے اندر یقین ہی نہیں ہے کہ قبول ہو بات یہ نہیں کہ نہیں ہو رہی اپنے اندر یقین نہیں ہوتا کہ نہیں ہو رہی یہ اپنے اندر مایوس ہوتی اس مایوسی کے ساتھ دعائیں ہوتی ہیں بلکم فیہا ما تشتہی انفتکم ارے دبان میں ہلانی پڑے گی تمہارے دل میں تمنا آئے گی پوری ہو جائے گی وہاں کی جنت میں تو ہوگا یہاں کی جنت میں ہوگا بلکم فیہا ما تدعون جو دعا کرو گے جو مانگو گے وہ میں جائے گا یہ فرشتے آپ پر اتر سکتے ہیں اب کسی خوف کی ضرورت نہیں ہے اس کے کیا تقاضے ہیں اس کے رب ہونے کے ان تقاضوں کے بعد اب ہم دریں گے نہیں کسی سے ان تقاضوں کو پورا کر رہے ہیں جو سب سے بڑا مالک ہے وہ ساتھ میں فیلٹر رہے ہیں دوسروں سے تو اس کا مطلب نہیں ہے اعتماد اس کے پر اس پر اعتماد نہیں ہے اس پر ایمان نہیں ہے تو زندگی سے در ختم وہ دھروں سے ڈپریشن سے کریں بڑے مشکل حل دے دیئے نا میں یہ زندگی کے اندر بڑے مشکل لگتے ہیں جب ہم نے اپنی زندگیوں کیسا کر لیا ہے کہ اب اس کے بدل اللہ خود نہیں چاہتے ہیں زندگیوں کو اس لیے مشکل ہے ورنہ ایک ایک لمحے میں بدلتی ہیں زندگیوں مشکل صرف اس لیے ہوتا ہے کہ خود بدلنا نہیں چاہتے تو یہ کیسے کر لیے اچھا اسے ایک آسان اور حد دے دو اس لیے کہ قرآن دے تو بہت سی چیزوں کے ساتھ میں تاریے خوف فتم غام فتم لیکن یہ بہترین راستہ ہے فرشتوں کے ندول والا اس سے آگے کا کوئی نہیں اور وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں خالی زکاة دینے کی بات نہیں ہو رہی یہ ہر ایک کے خرچ کرنے کی بات ہو رہی اللہ کے راستے کے اندر اور دل نہیں دکھاتے پھر جس کے اوپر خرچ کرتے ہیں اس کے احسان دھڑی کا نہیں رکھتے اس کے اوپر اس لیے نہیں کرتے کہ لوگ دیکھیں گے کہ ہی پڑھے لوگوں کو دینے والے ایک ہو گئے فرمایا کہ ان کی زندگی سے خوف قتم ہو جائے گا لوگوں کو نہیں ہو جائے اب یہ مت کہیے گا مجھ سے مثلا آپ خطبہ سن کے گئے تھے ہم نے تو جاتے ہی فوراں جو ہے وہ پانچ ہزار روپے کر دیئے تھے اللہ کے راستے میں خرچ ارے کرتے رہتے ہیں بات یہ نہیں ہو رہی کہ سن کے گئے تو ایک دفعہ کر دیا تو خرچ کرنا اللہ کے راستے کے اندر ان کی عادت ہوگی ان کی زندگی میں نہ خوف ہوگا نہ غم وہ دنیا کے سامنے نمائش کے لئے نہیں ہو دونوں طریقے سے جائے رہے ہیں دن رات خرچ کرتے ہیں بات یہ نہیں ہو رہی کہ ایک تقریر سن کر گئے تو اس دن کچھ دے دیا کھلے عام بھی کرتے ہیں لوگ دیکھ رہے ہیں تب بھی کرتے ہیں دن میں ریاکاری نہیں ہوتی اس سے دوسروں کو ترغیب ملتی ہے خاموشی سے بھی کرتے ہیں خفیہ بھی کرتے ہیں دن رات کرتے ہیں یعنی عادت بنا لیتے ہیں اب یہ بھی بڑا مشکل حل ہو گیا سب سے زیادہ مشکل تو یہ ہے کہ نوٹ نہ نکلیں پیزیں نہیں نکلیں ایمان بھی نہیں لائیں گے نوٹ بھی خرچ نہیں کریں گے دیکھیں کہ یہ خوف بھی ختم ہو جائے غم بھی ختم ہو جائے ایمان لائیے ٹھیک سے اصلاح کا کام شروع کیجئے دنیا کی اصلاح جیس مقصد کے لئے آئیتیں پسے پورا کریں ظلم ختم ہو جائے گا ظلم ختم ہو جائے گا عذاب ختم ہو جائے گا جو اس ظلم کو ختم کر دیں گے کہ ان کی ایک ذمہ داری تھی دنیا والوں کی بھلائی اخرجت لناث تمہیں دنیا کے انسانوں کے لئے لائے تھے اب صرف اپنی بھلائی کی سوچتے ہیں تقویریں بھی ہوتی ہیں مسجدوں کے اندر تو وہ بھی صرف تمہاری اپنی بھلائی کی کہ کیا کتنا پڑھ لیا کرو کتنی دفعہ پڑھ لیا کرو اعلان ہوتے ہیں آئے سواب دارین حاصل کرے اور آ کر وہ تقریر سن کر چلے جائیں اب دنیا والوں کی بھلائی کے لئے نکلو کتنے حضر آپ کو میں نے دی دی جو مطاعتیں قرآن ہیں یہ جب تک اس ایمان کی مضبوطی نہیں آئے وہ ایمان کی مضبوطی بھی خرچ جائے تو اللہ کے راستے کے اندر اپنا ہاتھ جو ہے وہ کھلا کی جائے صرف اللہ کی محبت میں اس کے اندر پھر اس کو تو دیکھنا ہوگا اس کا خیال رکھنا ہوگا صحیح جگہ دے رہے یا نہیں دے رہے اب آپ نے دے دیا ان لوگوں کو جو ہر سال آپ سے یا بہت بڑی تعداد میں لوگوں سے مانگنے کے لئے آتے ہیں اور ان کی اپنی جائے دادیں بڑھ جاتی ہیں آتے ہیں وہ کچھ غریب بچوں کے لئے مانگنے کے لئے کبھی آپ نے ان سارے اداروں سے جو 80% زکاة ہندوستان میں لے کر جاتے ہیں کبھی ان اداروں سے آپ نے لوگوں کی مدد ہوتے ہوئے دیکھی کہ جاڑوں میں کمبل تقسیم ہو رہے اور وہاں پر بھیڑ لگی بھی ہے غریبوں کی کبھی ان اداروں سے آپ نے یہ دیکھا کہ بھوک کے وقت میں وہاں پر بھیڑ لگی ہے اور راشن تقسیم ہو رہا ہے آپ لوگوں نے تو نکل نکل گھروں گھروں کو اچھایا وہاں سے نہیں ہوتا جو لے کر جاتے ہیں پیسے وہاں سے ضرورت مندوں کو نہیں جاتا وہاں پر ذمہ داروں کی جائدادیں بڑھتی ہیں اسے دیکھئے گا کہ ضرورت مندوں کو دھونڈ یہ تلاش کیجئے سورہ توبہ کے اندر سورہ نمبر نائن اس کے اندر آٹھ ایٹ دیئے ہیں آٹھ مدے دیئے ہیں کہاں دینا چاہئے دھونڈ یہ تلاش کر کے وہاں دیجئے جو آٹھ ایٹ دیئے ہیں اور اس سے باہر مد دیجئے ہیں ساتھ میں یہ بھی دیکھنا ہوگا خالی یہ نہیں کہ اپنے گلے پر سے اتار دیا اگر ہم نے تو دے دیا تھا رسید بھی کٹ کر اندر دے دی تھی یہ رکھی ہوئی اس کو ذہن کے اندر رکھیے تھا کہ جن کے لئے آپ کر رہے ہیں ان مستقین کو ان ضرورت مندوں کو پہنچ رہا ہے یا نہیں پہنچ رہا ہے انہی کے لئے جا رہا ہے یا بیچ میں کوئی کمیشن بھی موٹے سے جا رہے ہیں درمیان میں اس کے لئے تھوڑی محنت کرنی ہوگی نا گھر بیٹھے نکال کر آپ نے یوں پکڑا دیا تو اور اب بس ختم اب کل سے خوف و غم ختم ہو جانا چاہیے نکل یہ تھوڑا سا ڈھونڈیے تلاش کیجئے کہ وہ آٹھ جو مدے ہیں جو آٹھ ہیڈ ہیں ان میں سے کہاں کہاں نہیں جلا جا رہا کن کن کو نہیں جا رہا انہیں ڈھونڈیے ان کو دیجئے ان کو پہنچوائیے اور یہ خالی ایسے ہی نہیں ہو میرے پاس تو بہت آتے ہیں نا سوار کسی جگہ کوئی ضرورت ہی لوگ آکے یعنی یہی نہیں کہ میں نے کہاں اور کہیں پر لوگوں کو کچھ کرنا ہے آکے مجھ سے پوچھتے ہیں صاحب زکاة چلے گی زکاة تمہارے پر لازم تھی فرض تھی ضرورت مندوں کا حق تھا ہر چکہ زکاة سے کام چلانا چاہتے ہو اور خالی ایک دفعہ کی زکاة کی بات نہیں ہو رہی یہ تو فرض تھا بات ہو رہی ہے دن اور رات کے خلچ کرنے کی یعنی ایسا ہو جائے انداز یہ بن جائے یہ نہیں ہے کہ وہ زکاة تو دے چکے اب وہ حساب لگا رہے ہیں اس کا بیٹھ کر کہ کس طریقے سے ایسا ہو کہ کچھ بچ جائے گی اگر ان کو سب کی انکم وہ بھی لڑکوں کی تو الگ نہیں ہے وہ میری تو ہے یوں ملا کر کیسے بچ جائے گی اس کی جیسے ٹیکس پلاننگ ہوتی اس کی پلاننگ ہوتی اچھا اس کے بعد آپ نے جیسے بھی دی ادا کر دی غلط ہاتھوں کے اندر دے دی اچھا صحیح جگہ بھی دے دی تو یہ تو فرض تھا ایسے جیسے نماز پڑھنی تھی یہ باقی جو یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بات ہو رہی ہے وہ نہیں ہے وہ تو لازم تھا وہ تو دینا تھا وہ نہیں دیں گے تو ایک دین کا پلر توڑ دیا ہے ایمان والے نہیں بچے جو زکاة دے سکنے کے اہل ہیں اور نہیں دے رہے وہ ایمان والے نہیں بچے یہ تو کرنا تھا یہ خرچ کرنے کی بات اس سے الگ ہو رہی ہے اب یہاں تو حل ہی پوچھنے آتے ہیں وہ فلاں کہا زکاة میں سے دے دیں ہم بس زکاة سے نمٹنے کے بعد اور کچھ نہیں کرنا پڑے تو زندگی میں خوف اور غم تو رہے گا جو لوگ ابھی شروع میں میں نے بتایا تھا خود میں کہ جن لوگ یہاں دولت کی اہمیت زیادہ ہے جن کے ہاں دولت کی دیوی کی پوجہ ہوتی ہے جن کے ہاں ہر دیوہاروں کے اوپر پوجہ اس لیے ہوتی ہے کہ دولت کچھ اور بڑھ جائے وہ سب سے آدھا ڈر رہے تو جتنی اس کی محبت دل کے اندر زیادہ ہوگی اتنا ڈر پڑے گی ایسے ہی دیپریشن ختم ہوں گے کر لیجے نہ اپنی زندگی نارمل پھر یہ ڈر ختم ہو جائے گا احتیاطوں کے ساتھ میں دین کے اس کام کے لیے نکلیے جس کام کسی میداری آپ کو دی گئے احتیاطوں کے ساتھ میں اس کے لیے نکلیے تو پھر موت کچھ لوگوں کو تو کونوں کے اندر گھروں کے اندر گھس کے پکڑ لے گی اور کچھ باہر کے نکلنے والوں کو چھوڑ کر عزت سے سر جھکاتی میں چلی گئی اور پھر جب اپنے آپ کو اجمعنان ہوتا ہے کہ ہم کر رہے ہیں ہم نے وہ شروع کیا جو اللہ نے چاہا تھا پھر وہ دیپریشن ختم ہوں گیا کیوں ہیں اس کے شکار تو قرآن نے ان سب کا حل دیا ہے شرط یہ ہے کہ اللہ کے اس کلام میں یقین ہو اس پر عمل کرے اور تے کر لیں اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے آج کے دن سے دے اس رمضان کے مہینہ ہے اور رمضان کے مہینے میں آپ سنا تو یہی سے اس کی توفیق آپ کے اندر گھا رہے ہیں بارک اللہ 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 وکر قرآن نظیم نو تعالیٰ جواز اللہ اللہ اللہ